اللہ یہ خط اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے روم کے بڑے بادشاہ ہرکلہ کے نام ہیں جو ہدایت کی اتباع کریں اس پر سلامتی ہوں میں تمہیں دین اسلام کی طرف بلاتا ہوں اسلام قبول کر لو سلامت رہوں گے اللہ تم کو دگنا عجر آتا فرمائیں گا اور اگر تم نے نہیں مانا تو تمام یہ آیا کے اسلام نہ لانے کا گناہ بھی تم پر ہوں گا اے اہلِ کتاب ایک ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہیں وہ یہ کہ ہم اللہ کی علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں اور ہم میں سے کوئی اللہ کی علاوہ کسی کو رب اور معبود نہ بنائیں اور اگر تم نہیں مانتے تو گوا رہو کہ ہم اللہ کی تعبیداری کرتے ہیں شائع حرق لنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط مبارک خط کو عدب اور احترام کے ساتھ سونے کے قلم دان میں رکھا اور ابو صفیان کے زبانی حالات سن کر کہا میں خوب جانتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں لیکن اگر میں نے ایمان قبول کر لیا تو میری حکومت جاتی رہیں گی اور روم کے لوگ مجھے قتل کر ڈالیں گے نمبر دو اللہ کی قدرت پہاڑوں میں پانی کا زخیرہ پہاڑوں میں بھی اللہ رب العزت کی عجیب و غریب قدرت کار فرما ہے جب بارش ہوتی ہیں تو پہاڑوں میں پانی کے زخیرے جمع ہوتے ہیں پھر تھوڑا کر کے چشموں میں نہروں کی شکل میں پانی بھیتا ہے اس طرح زمین کے دور دراز کے مقامات تک کو سیراب کرتا ہے بعض پہاڑوں پر برف کی شکل میں پانی محفوظ ہو جاتا ہے جو سورج کی گرمی سے بقدر ضرورت تھوڑا تھوڑا پگل کر ندیوں نالوں اور نہروں میں جا کر زمین وغیرہ کو سیراب کرتا ہے اور کہیں کہیں پہاڑوں پر بڑے بڑے حوز بھی ہوتے ہیں جس میں پانی سٹاک رہتا ہے یہ اللہ کا کتنا بڑا نظام ہے قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے زمین میں ماننے والوں اور یقین کرنے والوں کے لئے بہت سی نشانیاں ہیں سورہ زاریات پہاڑوں کے بھی پہاڑوں کے بھی چیزیں میرے اللہ کے حکم کے محتاج ہیں پہاڑ ہے زمین ہے آسمان ہے چاند ہے سورج ہے غرص کائنات کا ذرہ ذرہ کا ذرہ ذرہ پر میرے اللہ کی بادشائی ہے نمبر تین ایک فردہ کے بارے میں سلح رحمی کرنا قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے جو لوگ اللہ کی آہد کو توڑتے ہیں اس کو مضبوط کر لینے کے بعد اور ان تعلقات کو توڑتے ہیں جن کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور زمین میں فساد مچاتے ہیں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں سورہ بقرہ فائدہ رشتے ناتے اور تعلقات کو برقرار رکھنا اور ان کو ختم نہ کرنا بہت ضروری ہے نمبر چار ایک سنت کے بارے میں جمعہ کے لئے خاص لباس پہنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پانس دو کپڑے تھے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن پہنتے تھے پھر جب واپس تشریف لاتے تو اسے لپیٹ کر رکھ دیتے اسی لئے جمعہ کے دن امدہ لباس پہن کر کرتہ پائی جا ماشا الوار اچھا ایک دم بہترین جس طرح سے ہمیت کے موقع پر پہنتے ہیں دو تین لباس جمعہ کے لئے ایسے ایک خاص رکھ دینا چاہیے یوں ہی نہیں کام کرتے کرتے ہاتھ دھو لیے اور اٹھ کے مسجد میں آگئے تو پھر احساس کیسے ہوں گا کہ آپ کوئی آج جمعہ کا دن ہیں نمبر پانچ ایک اہم عمل کی فضیلت شہید کون کون لوگ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا پانچ لوگ شہید ہیں تاعون میں مرنے والا پیٹ کی بیماری میں مرنے والا ڈوب کر مرنے والا دیوار وغیرہ کے گرنے سے مرنے والا اور اللہ کے راستے میں قتل ہونے والا بخاری شریف کی روایت نمبر چھے ایک گناہ کے بارے میں شرابی کی سزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جس شخص نے شراب نوشی کی اللہ چالیس رات تک اس سے خوش نہیں ہوں گا اگر وہ اسی حال میں مر گیا تو کفرہ کی حالت میں مریں گا اور اگر توبہ کر لی تو اللہ اس کے توبہ قبول فرمائیں گا اور اگر پھر شراب پی تو اللہ اس کو دو زکیوں کی پیپ پلائیں گا اللہم محفظنا امین نمبر ساتھ دنیا کے بارے میں دنیا سے بے رغبتی کا انعام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو شخص دنیا میں رغبت کریں گا اور اس میں لمبی لمبی امیدیں باندیں گا اللہ رب العزت اس کے دل کو دنیا میں رغبت کے حساب سے اندہ کریں گا اور جو شخص دنیا سے بے رغبتی کریں گا اور اپنے امیدوں کو کم کریں گا تو اللہ اس کو بغیر سی کے علم آتا کریں گا اور بغیر کسی کے رہنمائی کے ہدایت عطا فرمائیں گا کنزل عنمال نمبر آٹھ آخرت کے بارے میں ایمان والوں کا ٹھکانہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے ان ایمان والوں کے لئے ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے اور ان کے ماں باپ ان کے بیویاں اور ان کی اولاد میں سے وہ جو جنت کے لائق ہوں گے وہ بھی جنت میں داخل ہوں گے اور ہر دروازے سے فرشتے ان کے پاس یہ کہتے ہوئے داخل ہوں گے تمہارے دین پر مضبوط جمع رہنے کی بدولت تم پر سلامتی ہوں تمہارے لئے آخرت کا گھر کتنا عمدہ ہے سورة الرعد نمبر نو طبعہ نبی سے علاج فاسد خون سے علاج کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا بہترین دواء حجامہ ہے یعنی پچھنا لگانا ہے کیونکہ وہ فاسد خون کو نکال دیتا ہے نگاہ کو روشن اور کمر کو ہلکا کر دیتا ہے مستدرک نمبر دس قرآن کریم کی نصیت قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے مانگنے والے کو نرمی سے جواب دینا اور اس کو معاف کر دینا اس صدقے اور خیرات سے بہتر ہیں جس کے بعد تخلیف پہنچائی جائے اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز اور غیرت مند ہے اللہ رب العزت ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں